شوپر میں وارڈ نمبر سترہ کمہار محلے میں ایک گندگی کا امبال لگا ہوا ہے وہاں پر بنی نالے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے جب محلے والوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ سالوں سے اس نالے کی صفائی نہیں ہوئی کئی بار محلے والوں نے نگر پالکہ میں آبیدان دیا اور کئی بار موقع روپ سے بولا سی ایم ہیلپ لائن بھی لگائی لیکن نگر پالکہ میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ایسے محلے والوں نے کو راستہ میں نکلنے میں بہت دکت ہو رہی ہیں جب محلے والے سی ایم ہیلپ لائن میں شکایت بند نہیں کرتے تو نگر پالکہ کرمچاری ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ شکایت بند نہیں کری تو ہم تمہارے گھر کے سامنے کچھڑے کے ڈھیرے ڈال جائیں گے اور اسی کے در سے محلے والے شکایت بند کر دیتے ہیں جس وجہ سے آج تک نگر پالکہ نے دھیان نہیں دیا وہاں پر آدھیباسی بستی میں رہنے والے آدھیباسیوں کے بچے کئی بار اس نالے میں گر جاتے ہیں لیکن اس پر بھی نگر پالکہ والے دھیان نہیں دیتے ہیں ایسے میں زلے میں ڈینگو کا پرکوک چل رہا ہے اس کو لیکن نگر پالکہ کی طرف سے کوئی دھیان نہیں ہے جبکہ کلیکٹر مہدے نگر پالکہ کو کئی بار نردیش دے چکے ہیں کہ شہر کی سوائی پر دھیان دیا جائے لیکن نگر پالکہ کی کرمچاری کلیکٹر کی باتوں کا نگر پالکہ کی کرمچاریوں پر پرباب نہیں پڑ رہا اور جب محلے والے بولتے ہیں تو ان کی بھی نہیں سنتے محلے والے جب شکایت کرتے ہیں تو نگر پالکہ کرمچاری گالی دے کر بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کوئی سفائی نہیں ہوگی جو بنتا ہے وہ کر لو ہم سفائی نہیں کریں گے تو وہ کیا کہ سکایت ہیں میٹے نہیں ہے کیا متلاب سفائی کرنے والے نیاهتیں کیا ہے نہیں ہے بھی نہیں ہے جب یہ نراکہ گٹر پالکہ کی تنا کے ست disentے ہیں یا واپ despيت تو سیٹاکٹو لبتے ہیں تو تحملید نہیں دیا اس کے لئے جب سنتے نہیں دی بھی ہماری سنے کو نہیں ہوئے اوپر تو ان کا آدمی بیٹیا سترہ بات کرے تو نگر پالی کا سیومو سے سیومو سے آئیے نئے والے ان کو ضرور نہیں کھانا تک دیں وہ پریزان ہوگے دے دے کے کون کون کو دیں وہ ہیں یہ ایلپ لائن پر ہارا ہاتھ دن میں ایلپ لائن پر کسی پی سکایت کرتے ہیں پر وہ سنوائی نہیں ہوتی اور اُلٹے اور چاہتی چلتے ہیں آجے ہوں سکتے کہ سکایت کیوں کرتے وہ تم لوگ رو سکتے ہیں ایلپ لائن پر کسی پی سکتے ہیں